اسلام علیکم بی بی کا ڈھابا بی بی کا ڈھابا میں آج ہم بہت مددار سی ڈش بنا رہے ہیں چکن ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی سیخوں میں چکن ملائی بوٹی جائے آون میں آپ بنائیں ہم شروع کرتے ہیں یہ مددار سی رسیپی اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے خاف کےجی چکن بون لیس چاہیے جو کہ میں نے تھائی کا لیا ہے آپ ریسٹ کا بھی لے سکتی ہیں لیکن اگر آپ تھائی کا لیں تو اس کا اچھا ملائی بوٹی میں اچھا ریزرٹ آئے گا کیونکہ اس کی چکن ملائی ملائی ہوتا ہے تو وہ صحیح رہتا ہے تو چلیں پھر ہم اس کو چھوٹوڑے پیسز کر لیتے ہیں اگر آپ کے پیسز موٹے ہیں یہ ایک کمپلیٹ تھائی کا پیس ہے تو اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں ہیمر تو آپ ہیمر کر لیں یا پھر اس کو اس کے ساتھ پیٹ کر لیں اگر آپ کے باس ہیمر ہے تاکہ چکن کی ریشیں اندر سے روکھے روکھے نہ اسے مسالہ اس کے اندر چلا جائے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور کسی ہیمر سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوٹنے والے ڈنڈے سے اگر آپ کسی دونے چیدیں پہلے ہیں تو آپ اس سے کر لیں اور ہم اس کو کیوب کی شکل پہ کٹ لیں گے جیسے یہ اتنا سائز رکھیں گے تو یہ اس ٹائپ کے میں نے یہ پیسز اتنے بڑے سائز کے کٹ لیں ہیں بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں اس میں کچھ بریس پیسز بھی ہیں کچھ تھائی کے پیسز ہیں یہ ہم سب میں کٹ لیا یہ 500 گرام ہے ہاف کےجی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈال کے اس کو ملائی پوٹی بناتے ہیں اس میں ہمیں ایک چھوٹی چممچ بھر کے ہمیں سالچ چاہیے ایک چھوٹی چممچ کرش کی وی کالی مرچ چاہیے آپ چاہیں تو اس فیدر مچوں کا پودر بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹی 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 چ تو یہ سب چینے میں بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کی بسپرنگ انیم نہیں ہوگا تو پھر آپ دوسرا بڑا پیاس برائنڈ کر کے اس کو سویز کر کے اس پہ ڈال دیں کیونکہ اس پہ ریڈ مرچے نہیں ڈالتی تو اس پہ ہم ہری مرچے اور ہرے دنیا کی پیسٹ بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا لیمن تاکہ اس میں تھوڑا سا پانی بھی آ جائے اور باقی لیمن ہم اس پہ ڈال دیں گے میں نے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون لیمن کا جوس سویز کیا ہے اس کو پھر بیج اگر آپ کے پاس آگے ہیں ایکسٹرا تو وہ آپ ضرور نکال لیں کیونکہ بیج پھر مو میں آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے یہ پیسٹ ہم نے اس میں بنا دیں گے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک رہاپ سے ایک چمچ ہے یہ مگر پساوہ اور ایک چھوٹی چمچ دھر کے آپ اس میں لسن پساوہ ڈال دیں گے ہاف کپ ہم اس میں دہی ڈالیں گے جو کہ بہت گاڑا دیں ہی ہونا چاہیے پانی ہی نہیں ہونا چاہیے ہاں ڈال دیں گے ہاں ڈال دیں گے ہم اس میں فریش کریم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گھر کی بھنی بھی ملائی ہے تو وہ ڈال لیں اثر وائز یہ کریم جو بازار کی ملتی ہے وہ ڈال لیں ان سب چیگوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں ڈال دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے چکن کو مرینیٹ کر کے ریفریجیٹر میں رکھا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے اور اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے کھوڑا سا آئل دو ٹیبل سپور ہم اس میں آئل ڈال لیں اور اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے ہم نے لمبی والی سٹکس لیں آپ کو چھوٹی والی سٹکس چھوٹی والی لے لیں اگر آپ سیکھ لینے چاہتے ہیں آپ سیکھیں لینے میں یہ لمبی والی سٹکس لے رہی ہوں اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانے میں بھوکے رکھا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور اس میں گیلی ہو جائیں گے تو اس میں آگ نہیں بھوکی پکاتے ہیں اب ہم اس کو اس میں سکیورڈ میں کی طرح اس کو ڈال لیں گے میں نے اس کو سکیورڈ میں ڈال دیا ہے اس کے مسالے پر ساتھ لگایا ہے اس کو میں نے بہت ڈوٹڈ کر کے نہیں لگایا قریب قریب لگایا ہے اس کے ساتھ بنایا ہے جس vì رہی ہگر کے ساتھ لگا گیמر bitcoin اسے میں اس سکیورڈ جمعتنا اس لگا جائے سےIdال پاکی سکیورڈ میں بھٹ teکھ سکر اس لئے میں دو مکس کر کے اس کو کر رہے ہوں ایک ادت کوئلہ میں نے اس کو سکھنے کیلئے رکھ دیا ہے جلنے کیلئے اور اس کی میں ایک فوئل سے بنا رہی ہوں چھوٹی سی ایک کولی سمجھنے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ سٹیل کی کا وہ رکھ لیں ادر وائز اس طرح سے ایک بنا رہیں ہم اس کے اندر اس کو رکھ کر ہم اس کو کوئلے کا سموک جو ہے وہ چکن ہو دی اس کو میں تبہ پہ فرائی کر رہی ہوں ویسے آپ اس کو اگر چاہیں تو انگیٹھی پہ کر لیں چاہیں پہ پھر آپ اس کو اوون میں بھی اس طرح سے سکر زگا کر تو اوون میں آپ اس کو بے کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں اس وقت تبہ پہ تبہ پہ ہم تھوڑی سی اوائلنگ کریں گے اوائل ہمارا بہت اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو ہم یہ جو میں نے دیار کیا ہوں اس کو رکھیں میں اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ اس کے جانسے اس پچے دو ملٹ تک ہم اس کو ایک سائٹ سے کرنے کے لئے کلر بھی اچھنا آدھیں اس کا ڈھکٹن ہوں گی اور اس کو بہت آرام کے ساتھ پلٹ ہوں گی اب میں نے اس کو پلٹا ہے اور میں دوسری سائٹ سے اس کو کھوڑ دے کے لئے کور کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر گل بھی جائے اس کو دھوڑے سے پاک سا جائیں گے گوئی لگ جو ہے وہ اچھی طرح سے دہک گیا ہے کیونکہ گوئی لگ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ دہکا ہوئے اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو کھوڑ دے جو بہت آرام کے لئے کھوڑ دے جی کھوڑ دے جائیں گے اس کا ساوڑ دے جی تو یہ ہماری بہت آرام کے تیار ہوگیا تو یہ زیادہ ہم لوگ اس کو بلایک ریکھ نہیں رہتے ہی وائٹ وائٹ ہی رہتی ہے اور اس کو ہمیں سارتے ہیں موسیقی موسیقی